چار دن کی چانمی پھر اندھیری رات حکومت نے عوام پر پیٹرولیم بوم گرہ دیا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں تاریخ اضافہ پیٹرول 25 روپے 58 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل 21 روپے 31 پیسے مرٹی کا تیل 23 روپے 15 پیسے اڑلائے ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے 84 پیسے فی لیٹر اضافہ قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا حکومتی فیصلے سے خفا سرائکی عوام نے کھری کھری سنا دی کہتے ہیں حکومت اب عوام پر رحم کھائے اور گھر واپس جائے رحیم ارخان میں اول پاکستان کلرکس اسوسییشن نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کو مسترد کر دیا زلعی صدر چودری محمد بوٹا عابد کا کہنا ہے کہ حکومت سرکاری ملازمین اور عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی پی ٹی آئی حکومت اپنے منشور کے اولٹ ہی کام کر رہی ہے اسسسٹن کمیشن خانپور ملک پاروک احمد کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں مختلف پیٹرول پامپس کے پیمانے اور سیکیورٹی انتظامات کو چیک کیا متعدد پیٹرول پامپس کو چالیس ہزار روپے جرمانے آئد اے سی ڈی جی خان اصر چانڈیا کی مختلف پیٹرول پامپس کے خلاف کاروائی دس ہزار روپے کا جرمانہ کیا گیا رہیم گیا خان کا شیخ زید اسپتال ڈیر سال سے سیٹی سکین کی سہولت سے محروم خراب مشین کا نعمل بدل نئی مشین کی آمد کو چھے ماں گزر گئے جون میں مکمل ہونے والا پروجیکٹ فرنس کی کمی کے باعث تحال نہ مکمل ریڈیالوجی ڈائگناسٹک سینٹر دھی فرنس کی کمی کا شکار فوکل پرسن ڈاکٹر علیاف کا کہنا ہے کہ نئی مشین کی انسٹالیشن کا عمل جلت مکمل کر دیا جائے گا ملتان میں پنجاب فورنسک ایجنسی کرائیم سین یونٹ سٹیلائٹ سٹیشن بارہ دن سے بند نارکوٹکس، الکوہل، قتل کیسز کے سامپلز، اسلحے کی فورنسک سمیت دیگر سامپل کے ریزلٹ رک گئے ملتان کے علاوہ دیگر شہریوں کے سینٹرز کھول دیا گئے سینٹر بند ہونے سے انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہونے لگی چشتیاں میں نیا پاکستان حاؤزن سکیم فلاپ ہونے کے بعد حکومت کا نیا فیصلہ سکیم کو کامیہ بنانے کے لیے مکان کی بجائے پلوٹ لینے کا اعلان پلوٹ کی قیمت شہری پانچ سال کے ایک ساکھ میں ادا کریں گے اور مکان تین سال میں مکمل کریں گے اگر شہریوں نے تین سال میں مکان مکمل کر کے آباد نہ کیا تو انہیں ضرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا بھکر میں حالیہ بارش نے میونسپل کمیٹی کی کارکردگی کا پول کھول دیا شہر کی اہم شہراہوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع رہگیروں اور مکینوں کو مشکلات کا سامنا کہتے ہیں تحصیل انتظامی کے دعوے محض ہوائی باتیں ہیں ڈی سی بھکر خود حالات کا جائزہ لیں اور پانی کی نکاسی کروائیں لیا کی تحصیل کروڑ کے نشیبی علاقوں میں درائش سنگ کا کٹاؤ روحی کی خبر پر ڈپٹی کمیشنر لیا اسفر زیاخہ نوٹس ڈپٹی کمیشنر کٹاؤ سے متاثر علاقہ موسا رکھوان کا جاسہ لینے پہنچ گئے ڈی سی کی دو دن میں کٹاؤ کا سروے مکمل کر کے ریپورٹ آلہ حکام کو بھیجوانے کی یقین دہانی ڈی جی خان پول ڈورٹ کی کشادگی اور ای ڈیزائننگ کا کام شروع بیس کروڑ کی خطیرہ کا مقتص پول کی کشادگی کے لیے مشین ڈی اور مذہور لگا دیئے پول ڈورٹ کی کشادگی کا کام اسی سال مکمل کر لیا جائے گا پول ڈورٹ کو سگنل فری کر کے بیوٹیفیکشن بھی کی جائے گی میلسی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر میپ کو انتظامی کے جانب سے بجلی کے اوورلوڈنگ کو ختم کرنے کے لیے دو نئے فیڈرز بنا دیے گئے ایس ای میپ کو سرکل ویہاڑی الطاف قادر کا کہنا ہے کہ شہریوں کو بجلی کی اوورلوڈنگ کا بہت زیادہ ایشو تھا نئے فیڈرز بنا جانے سے لوڈ اب تقسیم ہو گیا ہے عوام کو مکمل سہولیات مہیا کی جائیں گی کوٹ ادو میں میپ کو انتظامیہ کا جگار بجلی کا پول نہیں تو کیا ہوا دیوار کو پول بنا دیا میپ کو کی مرزمانہ غفلت گیارہ کےوی تاروں کو دیوار پر نصف کر دیا بجلی کے پول کا میٹر میٹیریل دیوار پر نصف کر کے میپ کو نے انسانی جانے داؤ پر لگا دی شہریوں کا آلہ حکام سینوکس لینے کا مطالبہ بہاولنگر میں میونسپل کمیٹی شدید مالی بہران کا شکار میپ کو کے بقیاجات کے ادائیگی نہ ہو سکی تین روز سے وارٹر سپلائے اور ڈسپوزل سکیموں کی بجلی منقطع مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کا بہران پیدا ہو گیا چیف آفیسر حبیبو رحمان نے آج بلکیادائیگی کی یقینی کروا ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری کوٹ عدو ڈبی شاہ مائنر گجرافت میں نہر کو کٹ لگانے سے منع کرنے پر بہتر افراد مشتعل رانہ برادری نے ایس ڈیو محکمہ انہار جیاؤ رحمان بلتار اور اس کی ٹیم پر حملہ کر دیا تھانا سوک ریشی میں مقدمہ درج پاکستان ایریگیشن ایمپلائیز یونین کا محکمہ انہار کے دفتر میں احتجاج باثر ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ سادق آباد میں چولستان سے مرحے کا علاقوں میں ٹیڈی دل کا ایک بار پھر حملہ ہزاروں ایکڑے رقبے پر کارست کپاس باغات اور چارے کی فصلیں تباہ کر دیں کسان روایتی طریقوں سے ٹیڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں کاشتکاروں کا ٹیڈیوں کو تلف کرنے کے لیے فوری سپری کرنے کا مطالبہ میاں والی میں تحصیل دار آفیس کے امارت خستہ حال کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں خراب ہونے لگیں کئی کمروں کے دروازے کھڑکیاں غائب شہریوں کا کہنا ہے کہ آفیس انتظامیہ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں لاکھوں مالیت کے دروازے کھڑکیاں اور علماریوں کو دیمت چارٹ چکی ہے ملتان میں فنڈز کی ادم دستیابی ہاکی آسٹرو ٹرف منصوبہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار دیویجنل سپورس آفیسر رانہ ندیم انجم کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجب میں آسٹرو ٹرف منصوبے کے آغاز کے لیے دس کروئے روپے کے فنڈز مختص کیا جا چکے ہیں ملتان نشتر یونیورسٹی اور اسپدال انتظامیہ کی جانب سے نشتر اقبال ہال کی کینٹین اور میس حال بند کر دیا گیا ڈاکٹر کو پریشانی کا سامنا طلبہ اور ڈاکٹرز نے چیف وارڈن کے خلاف احتجاج کی کال دے دی ڈاکٹرز کا فوری میس بحال کرنے کا مطالبہ حکومت پنجاب کا اہم اقدام شہریوں کے لیے نقشہ جات کی سہولت آسان کر دی کاروباری اور نجی تعمیرات کے عمل کو آسان بنانے کے لیے کارپریشن دفتر میں ون وینڈو سینٹر کمیشنر ملتان شان الحق کا ممتازہ بات میں ون وینڈو سینٹر میں پانچ کاؤنٹرز فنکشنل کرنے کا حکم کہا ون وینڈو کاؤنٹر پر شہریوں کو مختلف محکموں کی 32 سروسز پر آہم کی جاتے کیں گی ایف بی آر کے افسران و ملازمین کے لیے اچھی خبر مالی سال کے اختتام پر بنیادی سکیل کے برابر اعزازی تنخواہ دینے کا فیصلہ ایف بی آر نے اعزازی تنخواہ دینے کا لیٹر جاری کر دیا الینڈ ریونیو سروسز اور پاکستان کسٹم کے افسران و ملازمین بھی شامل بہاولپور تھانا سمہ ستہ کے علاقے میں تاجر کے گھر ڈکیٹی کی واردات اصلاح کے زور پر گھر والوں کو یغمال بنا کر چور رات کی تاریخی میں گھر سے تیس تولے سونا قیمتی سامان اور پچاس لاکھ روپے سے زائد نگتی لے اڑے پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی کیروڑ پکا میں پیچھے آئے رہنما اختر خان کانجو اور ان کے بھائی اکبر خان کانجو کے گھر ڈکیٹی کی واردات ڈاکھوں نے رات گئے اختر خان کے ملازمین کو رسیوں سے بان دیا ملازمین کے پرس اور موبائل پونس چھین لیے دس تولے سونا اور بھاری رقم بھیلے اڑے پولیس سے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی ڈی جی خان میں بارڈر ملٹی پولیس کی بلوشستان پنجاب بارڈر ایریا پر کارروائی بینہ سوائی سمگلین کی کوشش ناکام بنا دی سوار قیمتی نون کسٹم پیٹ گاریوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا اچھ شریف میں پولیس کی کارروائی کالی بگڑ گینگ کے سرغنہ سمیت دو اشتہاری نو سال بعد گرفتار ساڑھے نو لاکھ روپے مالیتی مویشی اور دیگر مسروقہ سامان برامت ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان علی پور کے علاقہ سید پور میں چار مہ قبل قتل ہونے والے تاجر کا قتل کا ڈراب سین سپاک بیٹا والد کا قتل نکلا گرفتاری کے بعد بدبخ بیٹے نے والد کو قتل کرنے کا اطراف کر دیا موزم کا کہنا ہے کہ والد کو ڈانٹتے اور برا بھلا کہنے پر قتل کیا دیرغازی خان میں بیماریوں کی تشخیص کے جانب ایک اور قدم ٹیچنگ ہسپتال کی بی ایس ایل ٹری لیب کو اپگریٹ کر دیا گیا لیب میں سی پی آئر مشین کے اضافے سے مشینوں کی تعداد دو ہو گئی ڈپٹی کمیشنر لیا اسفرزیا کا بنیادی مرکز سہیت بارہ سوہیڑا کا دورہ اسپتال میں صفائی کی صورتحال کا بھی ڈپٹی کمیشنر نے اجرائے سالیا بہاولپور میں تائینات سیول ڈیفنس آفیسر سیدہ سہرش ارشاد کا تبادلہ لودھرہ کے سیول ڈیفنس آفیسر محمد ریحان کو بہاولپور میں تائینات کر دیا گیا نوٹفیکیشن جاری کورٹ عدو کے سوشل ویل فیر سوسائٹی آفیس میں معذور افراد کی حوالے سے تقریب ہینڈی کیپ انٹرنیشنل ادارے کی جانب سے ارتالیس معذور افراد میں صحت اور صفائی کٹس تقسیم کٹس میں سینٹائزرز ماسک ہاتھ دونے کے لیے سابون بیٹال سمی دیگر اشیہ شامل رحیم ایر خان میں گورنمنٹ کالیج آف ٹکنالوجی انٹی دینگی کیمپین کی کامیابی کے لیے متحرک کالیج کے گراؤنز کیاریاں گراسی پلانٹس اور دفاتر میں سپری مختلف جگہوں پر کھڑے پانی کو بھی ساف کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر ویہاری کیپٹن ریٹائیڈ وقاف میں کتاب دوستی کی عالی مثال قائم کر دی اپنے دفتر آنے والے سائلین کے لیے مختصر لائبریڈی قائم لائبریڈی میں اسلامی سائنسی تاریخ اور جنرل نالج کے بارے کتب رکھی گئی سائلین کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر نے اپنے دفتر آنے والوں کے لیے مشغولیت کا اچھا انتظام کیا ہے امید کرتے ہیں ڈپٹی کمیشنر اس طرح کے مزید کام کروائیں گے منچن آباد میں شجرکاری موہن کا آغاز نوجوان طلبہ بھی میدان میں آگئے طلبانہ شہر کی تمام شہراؤں پر پانچ ہزار پودے لگانے کی چانلی کہتے ہیں شجرکاری موہن کے سلسلے میں سو سجاہد پودے قبرستان بابا علی شاہ لگائے جائیں گے پوٹہ باس کا فالسہ ذائقے اور مٹھاس میں اپنی مثالہ موسم گرمہ کی خاص اگات فالسہ پکر تیار سال بھر فصل کی دیکھ بھال کرنے والے قسانوں کی امیدوں کے برق مارکیچ میں قیمت انتہائی کم کاشکار مایوس کہتے ہیں انتہائی محنت اور مرشک کا طلب کام ہے مگر مناسب اجرت نہیں ملتی اور انسان پرعظم ہو تو کامیابی ملنا ناممکن نہیں مزفرگر کے چوبیس سالہ نومان زفر کا عظیم کارناوہ پہلی کوشش میں ہی سی ایس ایس میں کامیابی حاصل کر کے نوجوانوں کے لیے مثال قائم کرتی